بیدے دنوں میں کئی بار شاہبانوں کا کیس آیا ہے اور ہر بار کنوینینس کی راجنیتی کے آروپ سیاست پر لگے اور راجنے تک دلوں پر لگے دیکھیں مرڈم اس وقت کی جو سنصد میں جو لوگ تھے انہوں نے مسلمانوں کے شرعی لاغ کے حقوق کو دیکھتے ہوئے سمبیدان نے جو حق ہمیں دیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے پارلیمنٹ میں قانون بنایا اور ابھی جیسے کہ آپ کے ہی کوئی کہہ رہے تھے نا کہ خانون بنتا ہے پارلیمنٹ میں اس کو چلاتی ہے عدالتی تو پارلیمنٹ نے ہی خانون بنایا تھا اور 1991 کے ایکٹ بھی پارلیمنٹ کا ہے تو یہ تو سوچنا چاہیے سی اے بھی کہیں باہر سے تھوڑی آیا تھا سا گھلی نکڑ میں تھوڑی بنا تھا کہیں یا کسی گھر میں تھوڑی بنا تھا آپ سیلیکٹیو کیوں جاتے ہیں شاہ بانو کو کیوں بھول جاتے ہیں بھی انہوں نے یہی ایکزیمپل اٹھایا تھا شاہ بانو کا ایکزیمپل اٹھایا کوئی پارلیمنٹ کا نہیں تھا پارلیمنٹ نے پلٹا ہے اس کو اس کو پلٹا نا پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ نے پلٹ دیا نا اسے آج سپریم کورٹ کے ساری چیزیں ماننے کی بات کر رہے ہیں مولانا خادری پارلیمنٹ نے پلٹا اور اس وقت کی ضروریات کو مسلم پرسناللہ کو دیکھتے ہوئے اس وقت کی حکومت نے کیا انکار کس نے کون کرنا ہے کوئی نے کرنا ہے انکار اس وقت کی حکومت نے کیا اور جہاں تک کہ سیئے کا سوال ہے تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ریلیجن آدھار نہیں ہو سکتا ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ کام کیا مہلا کے کوئی عدیقار نہیں سر ان مسلمان میں مہلا کو آپ رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں پرشو کوئی رکھتے ہیں آپ پورا جنرلزم بتانے کے لیے آج تولے میں ہیں آپ سن لیجئے بات کو پلٹیئے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے جواب دیجئے اس کا برابر دوں گا جواب کیوں نہیں نہیں بات پلٹی رہی ہوں اس پر سوال پوچھ رہی ہوں سنیے مسلم پرس اللہ مسلم پرس اللہ جو ہمارے اپنے سنبیدان نے ہمیں اجازت دی اسی کے تحت پارلیمنٹ پر خانون بنایا گیا اور سپریم کورٹ کے آدیش کو پلٹایا گیا سی اے کی آپ بات بار بار کر رہی ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی خانون کوئی دھرم کے نام پر نہیں بن سکتا یہ کہہ رہا ہوں میں سر آپ ایسی کوئی بات نہیں کہہ رہے ہیں آپ یہ کہا ہے کیا سپریم کورٹ نے کہ وہ دھرم کے آدھار پر بنا ہوا خانون ہے کہا ہے سپریم کورٹ نے سر جب آپ سپریم کورٹ کی اور بات کی دعائی دے رہے ہیں تو اتنے سیلیکٹیو کیوں ہوں جاتے ہیں رام مندر کو لے کر فیصلہ بھی اسی سپریم کورٹ کا ہے جس کی دعائی دے رہے ہیں رام مندر کو لے کر فیصلہ بھی اسی سپریم کورٹ کا ہے تو کیا نہیں مانے مانے نا آج رام مندر بن رہا ہے سپریم کورٹ کا آدھش ہی تو مانے نا تو یا چکا پر ہی آپ فیصلہ سنا رہے ہیں نا سر نہیں نہیں یا چکا پر ہی آپ نے فیصلہ سنا دے رہے ہیں نا سر آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ وہ خانون گیر خانون نہیں ہے آپ نے یہ کہا نا انکونسٹیوشنال ہے بلکل یہ مجھے حق پیرے سمیدانی نے دیا ہے نا مجھے کہ اگر کوئی بات مجھے سمجھنا آئے تو میں اس پر ویروت کر سکتا ہوں اور کوٹ کو جا سکتا ہوں اچھا تب حقی بات ہو جاتی ہے جب آپ کرے تو حقی بات ہو جاتی ہے سر جب آپ کرتے ہیں آپ جب آپ کو آپ ویروت کرے تو یہ آپ کے لیے ہو جاتا ہے حقی لڑائی اور دوسرا جب ویروت کرے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں سوال سر کونسٹیوشن میں تو حقی لڑائی سب کے لیے ہے کونسٹیوشن میں رائچ بھی سب کے لیے ہے تب ہی وہ حقی لڑائی بھی واجب بتائی گئی ہے تو سر آپ سیلیکٹیو کیوں ہے اس حقی لڑائی میں سر یہی تو کہہ رہی ہوں میں میں سیلیکٹیو نہیں ہوں آج جو گیان ویابی کا سروے ہوا ویڈیو گریافی ہو بھی وہ بھی سمیدان کے حق کے تیتی ہو بھی جو ہندو پکش نے کروائی تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف ہم حق کی بات کرتے ہیں ہندو پکش کے لیے بھی ہے مسلمانوں کے لیے بھی ہے سب کے لیے سپیدان ہے اور وہ اپنے حق کا استعمال کر سکتے ہیں تو سپریم کورٹ آپ نے اپنے حق کا استعمال کیا وہ کونسٹیوشنل رائٹ ہے وہ پکش گیا آج آپ کاشی میں کھڑے رہ کر یا کسی نے روکا آپ اپنی بات پوری کریں آج آپ جو کاشی میں کھڑے رہ کر یہ جو پرگرام کر رہی ہیں یہ بھی تو آپ کے سمیدانی نے آپ کو ہنگ دیا آج آپ بڑی آواز اپنی ماں سے بلند کر رہی ہے کسی چیز کے لیے تو یہ بھی آپ کے سمیدان نے حق دیا میں اپنی آواز آپ کے چینل کے ذریعے بلند کر رہا ہوں تو یہ بھی سمیدان نے مجھے حق دیا تو سمیدان سب کے لیے ہے کسی ایک کے لیے نہیں ہے آپ کے لیے اپنی آواز آپ کے لیے ہیں